سلامین محترم اب میں جیسا کہ آپ سے پہلے ارس کر چکا کہ ہماری ساتھ پاکستان نات اکیڈمی کے وقت میں ممتاز و جید اور فاضل عالم دین اور ہمارے بزرگ اور دار العلوم نئیمیہ کے محتمیم اعلا حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نئیمی جو ممتاز مصنف بھی ہیں اسلامی کتب کے اور آپ کے ہزار ہاشاگر پوری دنیا میں ہیں یہ ایک اتفاق کہہ لیجے کہ مولانا سے ہماری خواہش تھی کہ نات کی اہمیت پر قاریر تقریر مولانا فرماتے لیکن میں معذرت کے ساتھ کہ وقت میں نہ مل سکا اور ایسی صورتحال رہی لیکن یہ سب مولانا کی اور بزرگوں کی دعاوں کے تفیل محفل کرو ہانی کیفر سرور جاری رہا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور دعا پر اس عالمی نات کانفرنس کے اختصام کا اعلان فرمائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دعاوں کے تفیل یہ عالمی نات کانفرنس آئندہ بھی انشاءاللہ اسی انداز ہونے سے چاری جائے حضرت قبلہ واجب علیہ السلام مولانا جمیر رحمت ساتھ نے حضرت صدر آلی وقرار معزز خواتین و حضرات آج اس عالمی نات کانفرنس میں میں اپنے رفقہ کے ساتھ پاکستان سے حاضر ہو کر انتہائی خوشی اور مسررت محسوس کر رہا ہوں اگرچہ پروگرام تو یہی تھا کہ میں نات کی اہمیت پر اور نات کا کیا مفہوم ہے اس پر کچھ عرض کرتا لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ مجموع میں ڈڈڈڈ دو دو گھنٹے مسلسل بولنے والے اور پندرہ پندرہ میٹ جن کی صرف تمہید میں گزر جائیں وہ دو منٹ یا پانچ منٹ میں یقیناً کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن میں یہاں اس سرزمین کے اور دیار غیر کے رہنے والوں کو اپنے مسلمان بھائی بہنوں بزرگ اور بچوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ ارز کروں گا کہ یہ اس کا سب کریڈڈ اور اس کا سب عجر و ثواب جہاں ہمیں اور آپ کو پہنچے گا مہاں ہمارے محترم جناب صدیقی صاحب کو بھی یقیناً اس کا عجر و ثواب ملے گا اور عدیب صاحب رائے پوری اور جو یہاں شعراء حضرات اور عدبہ تشریف فرما ہیں یقیناً کوئی بھی اس محفل میں آنے والا محروم نہیں رہ سکتا اس لیے کہ یہ محفل مصطفیٰ کی ہے اور جہاں ذکر خدا اور مصطفیٰ ہوتا ہے مہاں وہ خدا کی رحمتوں کے مستحق یقیناً ہو جایا کرتے ہیں میں ڈاکٹر اقبال ورہوم کے اس شیر پر اپنے اس مختصر سے خطاب کو ختم کرتا ہوں میں اسم محمد سے اجال آ کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین